اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب ایم کیم کی محفلے ملاد پر کریکر حملہ ہوا ہے جس میں آٹھ افراد زخمی ہوا ہیں اور جن کو ہسپتال فورا منتقل کر کے تبیم داد کا سلسلہ جاری ہے اور جبکہ پولیس رینجرز اور سی ٹی ڈی حکام نے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے اور وہاں سے اہم شواہد بھی اکھٹے کر لیے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب جہاں پر ایم کیم پاکستان کی زیر اعتمام محفل ملاد کا سلسلہ جاری ہے جب یہ کریکر حملہ ہوا ہے کریکر حملے میں آٹھ افراد زخمی ہوا ہیں اور زخمیوں کو فوری طور پر تبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور وہاں پر ان کو تبیم داد دی جانے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں میں خالید م گلستدیکی کے کارڈینیٹر بھی شامل ہیں پولیس رینجر اور سی ٹی ڈی حکام نے بھی جائیوکوہ کا دورہ کیا ہے اور اہم شواہد اکھٹے کر لی ہیں ڈی آئی جی ایسٹ آمیر فاروقی کہتے ہیں کہ دھماکہ کریکر حملے کا ہے اور ڈبے میں بند کریکر نمہ چیز جو ہے وہ آہاتے میں پھیکی گئی تھی اور دو سو پچاس سے تین سو گرام باروتی مواد اس میں استعمال کیا گیا ہے جس میں بال بیرنگ وغیرہ بھی شامل ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کراچی کے علاقے پرفیوم چوک پر یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں آٹھ افراد زخمی ہوئے تھے اور اہم کیم پاکستان کے زیر احتمام پرفیوم چوک پر یہ محفل ملاد میں ایک ریکر دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں ایک خاتون سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپطال منتقل کیا گیا ہے زخمی خاتون کی شناخ سمینہ کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دھماکے میں بابر شہریار حسن فیضان احمد اور اظہر زخمی ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بابر جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد مکل صدیقی کے کارڈینیٹر ہیں جبکہ شہریار کا تعلق ایپی ایم ایس او سے بتایا جاتا ہے جو کہ شدید زخمی ہوئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے بابر اور شہریار انتہائی نگیداش کے وارڈ میں ابھی زیر علاج ہیں بابر ایمکی ایم کے رانوہ خالد مکبول صدیقی کے کارڈینیٹر ہیں جبکہ شہریار کا تعلق ایمکی ایم کے شعبہ اطلاع سے بتایا جاتا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ایمکی ایم پاکستان کے زیر احتمام پرفیوم چاک پر محفل ملاد میں یہ کریکر دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں ایک خاتون سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کو طبی امداد بھی دی جاری ہے زخمی خاتون کی شناخت ہو گئی ہے جس کا نام سمینہ بتایا جاتا ہے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے دیگر جو افراد ہیں ان کے نام میں بابر شہریار حسن فیضان احمد اور ازہر بتایا جاتے ہیں بابر اور شہریار انتہائی نگرداش کی وارڈ میں زیر علاج ہیں جبکہ بابر ایمکی ایم رانوما خالد مقبول صدیقی کے کارڈینیٹر ہیں اور شہریار کا تعلق ایمکی ایم کے شعبہ تعلق کا شعبہ اطلاع سے بتایا جاتا ہے ابھی براہ راست اسپتال سے ہمارے نمائندے بلال احسن موجود ہیں جی بلال احسن اپ ڈیٹ کیجئے گا اب زخمیوں کی کیا حالت ہے داروس سیت اسپتال قلستان جوہر میں موجود ہوں اور داروس سیت اسپتال میں موجود بھی کی کی وجہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ نومان حیور قلستان جوہر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب جو کہ متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے ارگمائز کیا گیا تھا وہ جاری تھا کہ اسی درمیان میں جب دھماکہ ہوا ذرائع کہتے ہیں اور ممتحدہ قومی مومنٹ کے لیڈران کا کہنا ہے کہ جب خالی پر گل صدیقی اور ممتحدہ قومی مومنٹ کے تمام لیڈران جب پنڈال میں پہنچے تھے تو اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ دھماکہ کیا گیا ابھی تک اس بات کا تعیون نہیں ہو سکا ہے کہ یہاں پر کوئی ہٹ گرڈ نیٹ پھینکا گیا یا کوئی پلانٹڈ بم دھماکہ تھا یہ تحقیقات جاری ہیں جو اس میں زخمی ہوئے ان کی تعداد کل چھے تھی جس میں تھے کہ نام ان کے تھے فیضان تھے حسن زمان بابر جو کہ خالی پر گل صدیقی کی کارڈینیٹر تھے اس کے وقت شہریار سمینہ خاتون ایک کارکنان تھی اور مرسلین یہ چھے افراد یہاں زخمی ہوئے ان چھے افراد کے زخمی کر کے ہونے کے بعد انہیں دارو سید ہسپتال کو اس طرح جوہر لائے گیا جن میں کہ فیضان کی تھوڑی سی زخمی جو تھے وہ ان کی سلطاہ تھوڑی کرٹیکل تھیں جس پہ ان کو جنہ ہسپتال روانہ کر دیا گیا جبکہ پانچ یہاں پر زخمی موجود ہیں اور اس وقت جو ان کی سلطاہ وہ تشفی بخش ہے جس میں سے یہ ایک مریض کو جو ہے یہاں سے مرحب پٹی کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے پانچ مریض یہاں پر موجود ہیں اور پانچ مریض یہاں پر موجود ہیں اور ان میں سے ایک کو فارغ کر دیا گیا چار موضوع ہیں جو کہ ابھی زیر علاج ہیں ابھی سے کچھ دیر کب جو ہے متعدہ قومی مومنٹ کے لیڈر فیصل سزواری نے ایک پریس بریفنگ کی میڈیا کے ساتھ اس پریس بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ متعدہ قومی مومنٹ کی اس مقدس جلسے پہ یا اس تقریبات پر جس طرح دھماکہ کیا گیا اس پر وہ سخت تجویش کی مبتر آیا اور اس کی مضمت بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سندھ کے اور پی ٹی آئی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہر قسم کی تعاون کا یقین دیانی کرائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی سخت مضمت کی کہ علاقے کے پولیس کے اہلکار و ذمہ داران نے جس قسم کا رویہ اپنایا وہ قابل مضمت ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس و ذمہ داران انتظامیہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس تقریب کے لیے متعدہ قومی مومنٹ نے کسی قسم کی اجازت نہیں لی جبکہ انہوں نے ایک تحریرین اجازت نامہ جو ہے میڈیا کو دکھایا اور ان کا کہنا تھا کہ اس تقریبات سے پہلے جو ہے وہ ان سے باقعدہ اجازت نامہ لیا گیا تھا جس شفوپیس سے اور ڈیپری کمیشنر سے اس کے باوجود جو ہے ان کی اس طرح سے بات کرنا کہ اجازت نہیں لیا گیا یہ یقین طور پر جو ہے قابل قابل قبول نہیں ہے یہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس میں اس تمام حالات کا بغور جادہ لیتے ہوئے آئندہ کے لا اعمال کا تائین کیا جائے گا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر ڈاکٹر فاروق سبتار بھی تشریف رہے تھے اور ڈاکٹر فاروق سبتار نے بھی اس حوالے سے کافی ساتھ شریف مضمت کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نمازی میں بھی اور موجودہ حال میں بھی متعدہ قومی مومنٹ کے جلسوں پہ اور ان کی تقریبات پہ اس قسم کے حملے ہوت جو ہے وہ نزلہ جو ہے وہ متعدہ قومی مومنٹ کے کارکنان پہ ہی جو ہے وہ گرا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور زخمیوں کی سہتیابی کی دعا کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی اس جتنے بھی اخراجات ہیں یا زخمیوں کی علاج مواجی کی تمام سہولیات جو ہے وہ برداشت کرے جی بلال حسن براہ راست ابھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایمکیم پاکستان کے زیر اعتمام پرفیوم چوک پر محفل ملاد میں ایک ریکر دھماکہ ہوا ہے جس میں دھماکے میں خاتون سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں اور جہاں پر ہسپتال میں ان کو طبیعی امداد دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے زخمی خاتون کی شناخت سمینہ کے نام سے ہوئی ہے جب کے دھماکے میں بابر شہریار حسن فیضان احمد اور ازر زخمی ہوئے ہیں بابر اور شہری انتہائی نگہ داشت وارڈ میں زیر علاج ہیں بابر ایمکیم رہنما خالد مقبول صدیقی کے کارڈینیٹر ہیں جبکہ شہریار کا تعلق ایمکیم کے شعبہ اطلاع سے بتایا جاتا ہے مزید بھی اگر اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے محفل ملاد میں دھماکی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے رہنما فاروق ستار اور آمیر خان نے نجی اسپتال پہنچے اور انہوں نے زخمیوں کی آیادت بھی کی موسیقی موسیقی موسیقی